پتھر بازوں پندرہ دسمبر خسینہ نے پلواما میں مٹھ بھیڑ میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا جس کے بعد پتھر بازوں نے پتھر بازی کی رافیل پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بی جے پی نے کانگریس کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے ڈلی میں بی جے پی کارکرتاؤں نے کانگریس کے خلاف ویروت پردرشن کیا اور راہل گاندھی سے مافی مانگنے کی مانگ کی وہیں پنجاب کے لودھیانہ میں بھی بی جے پی کارکرتاؤں کانگریس ادھکشو راہل گاندھی کے خلاف سڑک پر اُتر آئیں مدھ پردیش کی رازحانی بھوپال میں بی جے پی کارکرتاؤں نے کانگریس کے خلاف ویروت پردرشن کیا کہ راہل گاندھی بھارت کے سینہ کے ساتھ کھلوڑ کرنا چاہتے ہیں راہل گاندھی سپریم کورٹ کے عادیس کا مجھاک اڑھانا چاہتے ہیں اور راہل گاندھی چاہتے ہیں کہ بھارت میں ایسا ماحول بنے سینہ کمجور ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھیار نہ رہیں اندر کانگریس لوٹے اور بھار پاکستانی لوٹے گجرات میں کسانوں کا بجربل ماف کرنے اور اسم میں کسانوں کی کرز مافی کے اعلان پر کانگریس ادھیکش راہل گاندھی نے چھٹکی لی ہے راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کہا کہ کانگریس پارٹی اسم اور گجرات کے مکہ منتریوں کو گہری نیند سے جگانے میں کامیاب ہوئی لیکن پی ایم موڈی ابھی بھی سو رہے ہیں اور ہم انہیں ابھی بھی جگہ ہی رہے ہیں بطا دے کہ مدھے پردیش 36 گھر میں سرکار بنتے ہی کانگریس نے کسانوں کی کرز مافی کا اعلان کیا تھا جس کے جواب میں گجرات اور اسم کی مکہ منتریوں نے بھی کرز ماف کرنے کا نرنے لیا بی جے پی ادھیکشہ مشہہ نے کہا ہے کہ مہا گڑ بندن کا دیش بھر میں کہیں بھی استطوع نہیں ہے مہا گڑ بندن ایک طرح کا بھرام ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر شیطری نیتہ ہیں جن کی کسی ایک پر سہمتی بننا مشکل نظر آ رہی ہے برہان سبح چناؤں کی نتیجوں کو لے کر شاہ نے کہا کہ راجستان مدھے پردیش 36 گھر کے چناؤں پڑھنا نشچت طور پر ہمارے پکش میں نہیں رہے لیکن انہیں 2019 کے لوگ سبح چناؤں سے جوڑ کر دیکھنا صحیح نہیں ہے شاہ کے مطابق یہ صرف بی جے پی ہی نہیں دیش کے لیے بھی ضروری ہے کہ بی جے پی ہندی بھاشی راجیوں کے علاوہ دوسرے راجیوں میں بھی اگلا چناؤں جیتے شاہ نے کہا کہ ہمارے لئے چناؤں صرف سرکار بنانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہم چناؤں کو لوگ سمپرک کا ایک ذریعہ بھی مانتے ہیں لوگ سبح کی چناؤں الگ مددوں پر 2019 کا چناؤں 2014 سے پہلے اور بعد کا بھارت کے مددوں پر ہونے جا رہا ہے امیر شاہ نے شیو سینہ کو لے کر بھی بھروسج اتایا ہے اور کہا ہے کہ 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں شیو سینہ ہمارا ساتھ دیکھا آئین ایکس میڈیا کیس میں پروورتر ندیشالے نے پورو وطمانتری پیچھ دمبرم سے پوستاش کی ہے آئین ایکس میڈیا کے پورو اندرشن پیٹر مخرجی اور اندرالی مخرجی کے بیانوں کے آدھار پر ایڈی نے پورو منتری پیچھ دمبرم سے کئی سوال پوچھے پیٹر اور اندرالی نے اپنے بیانوں میں جیدرم کو لے کر کئی سنسنی خیز خولہ سے کیے تھے ایڈی نے اسی آدھار پر دھائی درزن سے زیادہ سوالوں کے لیے ستیار کی اور چھ دمبرم کو بوستاش کے لیے سممن بھیجا عدالت کے آدیش پر اس معاملے میں بوستاش کے لیے پیچھ دمبرم پہلے بھی ایڈی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں آئین ایکس میڈیا معاملے میں جانچ ایڈنسی، چھ دمبرم اور ان کے بیٹے کارتر چھ دمبرم کی بھومکہ کی جانچ کر رہی ہے ملی ڈانڈنگ کا یہ معاملہ آئین ایکس میڈیا کمپنی سے جڑا ہوا ہے جس میں شینہ بورہ ہتیا کان کی آروپی اندرالی مخرجی اس کمپنی کے سرے سنساپک رہ چکی ہیں آئین ایکس میڈیا پر ضرور سے زیادہ ویدیشی پیسہ لانے کا آروپ ہے آروپ کے مطابق چار کرونوں باسٹ لاکھ روپے کی جگہ تین سو پانچ کانڈ روپے لائے گئے تک کالین ویت وندری نے دو بار آدیش پارت کیے آروپ ہے کہ اس کی آر مریشوت لی گئی اور آئین ایکس میڈیا کو منجوری دلانے میں انیمیت تائیں بڑھتی گئی اتر پردیش میں نئے سیرے سے سیاسی گٹھ بندھن کی خبر ہے سوطروں کے عوالے سے خبر ہے کہ یوپی میں گٹھ بندھن کا فارمولا تیار ہو گیا ہے اور ایس پی بی ایس پی نے برابر سیٹوں پر سمچھوتا کر لیا ہے اور کانگریس اس گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنے گی یوپی میں اس گٹھ بندھن میں آر ایل ڈی بھی شامل ہوگی سوطروں کے معنی تو آر ایل ڈی کو تین سیٹیں مل سکتی ہیں ایس پی اور بی ایس پی دونوں ہی اپنے اپنے حصے سے سیٹیں دیں گی اس گٹھ بندھن کا آئیلائن 15 جنوری کو بی ایس پی سپریمو مائیواتی کے جند دن کے موقع پر ہو سکتا ہے اس سے پہلے دو ہزار چودہ لوگ سبھا کے بعد ہاشیے پر آئی سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس پوری طرح گٹھ بندھن کے مون میں تھے لیکن حالی میں تینوں راجیوں میں کانگریس کی جیت کے بعد صورت بدلی سی دکھ رہی ہے حال میں ہوئے ویدھان سبح چناو میں ہار کے بعد بی جی پی کی اگوائی والی این ڈی اے میں انبند دکھنے لگی ہے اپیدر کشوہا کے این ڈی اے چھوڑنے کے بعد اب رام بیلاس پاسوان کی لوگ جنشکتی پارٹی نے بھی سیٹ بٹوارے پر ناخوشی کا اشارہ دے دیا ہے ایل جی پی نیتا چراغ پاسوان نے ٹویٹ کر کہا کہ تی ڈی پی اور آر ایل ایس پی کے ہٹنے کے بعد این ڈی اے گٹھ بندھن نازک مون سے گزر رہا ہے ایسے سمجھ میں بی جی پی گٹھ بندھن میں فیلال بچے ہوئے ساتھیوں کی چنتاؤں کو سمجھ رہتے سممان پوروک طریقے سے دور کریں وہی این ڈی اے سے حال ہی میں الگ ہوئے اپیدر کشوہا نے ایل جی پی کو گٹھ بندھن سے باہر آ جانے کی صلاح دی ہے ہم ہی جو الگ ہوئے دنیا کو دیش کو معلوم ہے کہ کس طرح سے کیوں الگ ہوئے کہیں نہ کہیں اس میں ان لوگوں کا اہنکار ایک بڑا کارن تھا اب اس اہنکار سے بچ نہیں سکتے دوسرے لوگ بھی لوگ جن سکتی پارٹی کو بھی جلدی سے جلدی وہاں سے باہر آ جانے چاہے برنہ چھوٹی پارٹیوں کو تو یہ لوگ بلکل برواد کرنے کا منی لوگوں نے بنا لیا ہے پشنی بنگال میں لوگ سبھا چناؤ کے لئے بی جی پی دفتر میں پانچ سو امیدواروں نے اپنے آویدن جمع کرا دیئے ہیں بنگال میں بی جی پی کے ٹکٹ کے لئے آویدن کنے والوں میں پارٹی کے نتاؤں کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس اور وی ایچ پی کے نتاؤں نے بھی اپنی دعویداری پیش کیے چناؤ کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے آویدن پتر جمع ہونے کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے بنگال میں بی جی پی کے ٹکٹ کے لئے امیدواروں کے جوش کو دیکھ کر پارٹی خوش ہے بی جی پی کو لگتا ہے کہ تین راجو میں کراری ہار کے بعد بھی امیدوار بی جی پی سے ٹکٹ حاصل کرنے کی ہورے میں ہیں پشن بنگال لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی کا سیدھا مقابلہ ممتہ بنرجی کی ٹی ایم سی سے اور پارٹی کو بنگال میں زیادہ سیٹیں جیتنے کی امید بھی ہے پشن بنگال کے بیر بھوم زلے میں ایک رائس مل کا بوائلر پھٹنے سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی اور دو لوگ غیل ہو گئے بوائلر پھٹنے کی وجہ سے تیز دھماکہ ہوا اور بوائلر پاس کی ہی گھر میں جا کر گرا جس کی وجہ سے پورا گھر تباہ ہو گیا حادثے میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی ہے حادثے کے بعد لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا اور کاروائی کی مانگ کی یوپی کے سنبھل میں گنہ اور سیٹ سے بیجے پی ویدھائک اجیت یادو ایک بار پھر سرخیوں میں دراصل اجیت یادو ایک کارکرم میں پہنچے تھے لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو سیدھے ڈی ایم کی کرسی پر ہی جا کر بیٹھ گئے اور ناشتہ کرنے لگے جس جگہ بیجے پی ویدھائک بیٹھے وہاں ڈی ایم کو بیٹھنا تھا اور ٹیبل پر ڈی ایم کی نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھے بیجے پی ویدھائک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے اجیت یادو پہلے بھی کئی بار سرخیوں میں رہ چکے ہیں لیکن اس بار ماملہ الگ ہے اس سے پہلے ایک بار اجیت یادو پر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے پولس کرمیوں کے ساتھ غلط ویوہار کیا ساتھ ہی کئی بار ویوادت بیان دے کر بھی بیجے پی کے یہ ویدھائک سرخیوں میں رہ چکے ہیں